اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس آئی ہوگی آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ایس ایلو پوائمز کا آج ہمارا تھرڈ سیشن ہے جس میں ہم بلوچستان کی سیکنڈ یئر کی بک میں سے جو تھرڈ پوائم ہے اس کو پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے روبائیات آف عمر خیام عمر خیام ایک فارسی شاعر تھے بہت ہی مشہور اور بہت ہی بہترین نظمے لکھنے والے ایک بڑے میٹھے اور بڑے فلسوفکل شاعر ہیں اور ان کی جو پوائم ہے اس کا ترجمہ کیا ہے ایڈورڈ فٹس جیرلڈ نے جو 1809 میں پیدا ہوئے اور 1883 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ پوائم ذرا فلسوفکل پوائم ہے اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے اتحان سے آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں اچھا اب پوائم سٹارٹ ہوتی ہے پوائیٹ یہ کہتا ہے کہ awake اٹھو اور اس کے بعد یہ جو this sign is apostrophe awake اور جنجوڑنے والے انتاز میں پوائیٹ یہ کہتا ہے for morning in the bowl of night for morning in the bowl of night has flung the morning in the bowl of night has flung the stone that puts the stars to flight ٹھیک ہے کہ اٹھو کیونکہ صبح جو ہے اس نے رات کا جو پیالہ ہے bowl of night کہ رات کا جو پیالہ ہے یعنی کہ اب یہاں بھی کیا کر رہے ہیں وہ رات کو ایک پیالے کے ساتھ وہ تشبیح دے رہے ہیں رات کو کیا ہے وہ ایک ایک مٹی کے ایک پیالے کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں اور پوائیٹ یہ کہتا ہے کہ جو صبح ہے اس نے کیا کیا ہے یعنی کہ morning جو ہے اس نے رات کے پیالے میں has flung ایسے لہرا کے پھینکا ہے the stone ایک پتھر that puts the stars to flight جس سے ستارے جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں یعنی اب یہاں پہ یہ personification بھی ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ پتھر پھینکتا ہے نا اب پوائیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ morning has flung flung کا مطلب کہ ایسے کر کے زور کے ساتھ دہرا کے پھینکنا تو پوائیٹ یہ کہتا ہے کہ اٹھو کیونکہ رات کا جو پیالہ ہے اس میں صبحوں نے ایک پتھر دے مارا ہے اور جیسے ایک پیالہ اگر ایک تاریخ پیالہ ہو اور اس یعنی کہ ایک بالکل اندھیرہ 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 ایک تاریخ پیالہ ہو اس میں جب آپ ایسے کر کے کوئی پتھر مارتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس میں جو سوراک ہوگا اس سوراک سے کیا ہوگا روشنی جو ہے مطلب اس تاریخی کے اندر روشنی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پوائیٹ بیسی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اٹھ جاؤ کیونکہ صبح جو ہے وہ ہو چکی ہے اور گھر سے دیکھو لو کا مطلب جب آپ کسی کو گھر سے کچھ وہ دیکھو وہ دیکھو اس انداز میں جب آپ کہتے ہیں تو that is لو and لو the hunter of the east has caught the hunter of the east has caught the sultans یا sultans آپ اس کو سلطان بھی پڑھ سکنے اور سلطان بھی پڑھ سکنے the sultans turret in a noose of light in a noose of light noose بولتے ہیں پھندے کو اور turret جو ہے یہ جو منار ہوتا ہے محل کا منار یا کسی مسجد کا جو tower منار منار type جو tower محل کا جو tower ہوتا ہے اس کو turret بولتے ہیں اب hunter of the east کیا ہے that is a mythological reference اس کو آپ ریٹورک ریفرنس بھی بول سکتے ہیں figure of speech میں تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ hunter of the east کیا ہے basically آسمان کے پر جب آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو جو greeks تھے انہوں نے ستاروں کے حوالے سے مختلف کہانیاں بنائی تھی اور ان کو مختلف نام دیئے تھے اب میں آپ دکھاتا ہوں کہ hunter of the east کیا ہے basically آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو مشرق کی طرف آپ کو ستارے ہیں وہ اس انداز میں دکھائی دیتے ہیں یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ اس طرح سے آپ ستارے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ کو آسانی سے نظر آ جائے گا اب جو greeks ہیں وہ آسمان میں بھیج دیا اور وہ hunter بن کے اب یہ hunter of the east ہے ستاروں کی جو constellation ہے اس کو hunter of the east کا جاتا ہے تو سبو کا ستارہ ہے اس کو سبو کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے اور hunter of the east بھی جاتا ہے تو پولٹ یہ کہتا ہے and Lou اور دیکھو the hunter of the east has caught کہ جو صبح کا ستارہ ہے اس نے پکڑ لیا ہے کسی کو اب caught again ستارہ تو کچھ بھی نہیں پکڑ ستارہ پولٹ بیسی گری سبو کے ہونے کی بتا رہا ہے کہ سبو ہو چکی ہے اور اس لئے لوگو آپ اٹھ جاؤ اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ ستنزا ہے اس میں بلکل ایک نئی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ دنیاوی جو امیدیں ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگ اپنا توجہ اور مکمل جو ان کی attention ہوتی ہے وہ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں turns ashes کہ انسان کی دنیاوی خواہشات ہیں جو انسان جن چیزوں کے حوالے سے بہت لمبے لمبے خواب دیکھتا ہے بہت بڑے خواب دیکھتا ہے turns ashes تو انسان کی جو ورڈلی hope ہوتی ہے وہ یا تو خاک میں بدل جاتی ہے راک میں بدل جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی امید رنگ لے آتی ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خواب پورے ہی نہیں ہوتے یا اگر انسان کا خواب پورا ہو جائے تو پھر اس کے بات کیا ہوتا اور تھوڑے ہی لمحے بعد جیسے کسی سہرا کے مٹی والے چہرے پر برف ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ انسان کی امیدیں ہیں یہاں پر امید کو کیا کر رہا ہے کہ پوریٹ کیا چاہ رہا ہے کہ انسان کی دنیاوی خواہشات ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سہرا کے اوپر برف کا گولہ رکھ دے تو کیا ہوگا وہ برف کا بولہ جو ہوگا وہ سورج کی روشنی میں لائٹننگ لٹل آور ٹھیک ہے کہ لائٹنگ لٹل آور تھوڑی دیر کے لیے وہ وہ چمکے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا تو بیسی پوریٹ چی کہنا چاہ رہا ہے جو انسان کی دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں وہ بہت تو خواہشات ایسی جیسے نا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارما لیکن پھر بھی کم نکلے انسان کی کتنی خواہش ہوتی ہیں ان میں سے اکثر تو پوری ہی ہوتی اور جو پوری ہوتی بھی ہیں وہ آرزی ہوتی ہیں وہ بہت ہی مومنٹری ہوتی ہیں تھوڑے لمحے کے لئے ہوتی ہیں اچھا اب یہ چکہ ایک ترجمہ ہے تو اریجنل جو اریجنل پویٹ ہے اس کا ٹیکسٹ اور اس کی رائمنگ سکیم اگر ہم اس ٹرانسلیشن جو سٹینزا بائز ٹرانسلیشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو نائٹ اور فلائٹ اس کے بعد کارٹ اور لائٹ تو یہ ان چاروں کے اندر کیا ہے جو اس کی رائمنگ سکیم بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے اے اور اس کے بعد اے اور اس کے بعد گین اے اور اس کے بعد کیا ہے اے سکنڈ 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 دیفرنٹ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اور اس کے بعد یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد اپن اے اور اس کے بعد انون اگین اے اس کے بعد فیس اے اے بی اور اس کے بعد کون اگین اپن انون اور کون تو یہ بھی کیا ہو جائے گی یہاں پر اوپر بھی اے بی اے اور یہاں پر اس کی رائمنگ سکیم جو ہے اے بی اے اچھا دو سٹینز ہمارے ہوگئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پویٹ یہ کہتا ہے کہ ایک دروازہ تھا جس کی مجھے چابی نہیں ملی یہاں پویٹ دنیا کی مستریز کی بات کر رہے دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جس کا انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا پویٹ یہ کہتا ہے کہ ایک دروازہ تھا ایک پردہ تھا جس کے پیچھے میں دیکھ نہیں سکا تھے تھوڑی گفتگو ہوئی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھوڑی دیر کے لیے کس چیز کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے تیری اور میری تھوڑی سی باتیں ہوئیں تھے سی ٹھیک ایسے لگا کہ جیسے یہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے بعد تو اور میں نہ رہے اب یہاں پہ دنیا کی چند وقتی لذت ہے اور انسان کی خوشیاں ہوتی ہیں ان کی بات کرتا ہے ساتھ ساتھ دنیا کی میسٹریز کی بات بھی کرتا کہ دنیا کے اندر کتنی میسٹریز ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جس کے حوالے سے انسان کچھ نہیں جانتا اس کے اگر ہم رائیمنگ سکیم کی بات کریں تو کی سی دی می تو چاروں جو لازم ورڈز ہیں یہ کیا ہیں یہ ایک ہی رائیمنگ میں ہے تو آپ اس کی رائیمنگ سکیم اے 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 بھی کر سکتے ساتھ ساتھ میں آپ بات رہا رہا ہوں اس میں آپ سے ورڈ میننگ بھی انڈر لائن کر کے پوچھے جا سکتے ہیں پردہ پاسٹ جس کے پیچھے سارے جو ورڈز ہیں ان کے میں آپ بات دی ہیں اس کے بعد آگے چلتے پیچھے مٹانومی جس میں جو پارٹ ہوتا ہے اس سے آپ مراد لیتے ہیں یا پھر پارٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ جب وہ کہ رہا ہے کہ موووینگ فنگر رائیٹس کوئی انسان ہے یا کوئی ایسی ہستی ہے جس کے لکھنے کی بات کر رہے تو پوچھے کہ موووینگ اور جب وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے موووز آن تو پھر کیا ہوتا ہے وہ موووینگ فنگر جو کاتب تقدیر کی کتابت ہے اس کی تحریر ہے وہ تحریر آگے چل پڑتی ہے اور اس کے بعد پوچھے کہ نور آل دائی پائیٹی نور ویٹ پائیٹی نیکی کہ اس کے بعد تیری تمام نیکیاں نور ویٹ اور تیرا تمام عقل کہ جب کاتب تقدیر نے کچھ لکھ دیا تو اس کے بعد آپ کی تمام نیکیاں اور تمام عقل جو ہے وہ لور کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہلانا فسلا کر جو لکھا جا چکا ہے اس میں سے ایک آدھی لائن بھی آپ کینسل نہیں کروا سکتے یعنی جو لکھا جا چکا ہے جتنی مرضی آپ عبادت کریں جتنا مرضی آپ روئیں گڑگڑائیں دعائیں مانگیں کہ یاللہ مجھے موت نہ آئے تو آپ موت سے نہیں بچ سکتے یہاں پر تقدیر کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا کہ اور تیرے تمام آنسو جو ہیں وہ بھی لکھے ہوئے کا لفظ بھی نہیں مٹا سکتے تو یہ تقدیر کے حوالے سے ایک سٹینزا تھا اس کے اگر ہم رائیمنگ سکیم کی بات کریں میں نے اس میں سے ایک فگر اف سپیچ بھی بتا دیا اور اس کے بعد رائیمنگ سکیم ریٹ ویٹ اے اے ٹھیک ہے اور اس کے بعد لائن اے اے بی اور اس کے بعد اگر اٹ ویٹ اور اٹ یہ تینوں ورڈز ملتے چکتے ہیں تو کیا ہوا اس کی رائیمنگ سکیم کیا ہو جائے گی اے اے بی اے رائیٹ اس کے بعد جو لاس سٹینزا ہے بہت ہی مزے کا سٹینزا ہے بہت یہ کہتا ہے کہ لیکن پھر بھی بہار چلی جائے گی گم ہو جائے گی اب یہاں پر کیا ہے پرسونیفیکشن ہے بہار چلی تو جاتی ہے لیکن یہاں پر وینشنگ یہ سمتھنگ کہ یہ پرسونیفیکشن بہار 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 پھول چلی جائے گی بہار ہے گلاب کے پھولوں کے ساتھ چلی جائے گی پویٹ یہ کہتا ہے مطلب کہ آخر جانا ہی مر چل میلے چلی پویٹ یہ کہہ رہا ہے کتنے افسوس کی بہار پھولوں کے ساتھ چلی جائے گی کہ جوانی کا خوبصورت خوشبو والا جو دفتر ہے انسان کی جوانی کا ریجسٹر ہے کتاب ہے انسان کی جوانی کی انسان کی زندگی کی انسان کی زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی جو شاخوں میں بیٹھ گایا کرتی تھی کب اور کہاں بلبل جو شاخوں میں بیٹھ گایا کرتی تھی وہ کب اور کہاں اڑ کر چلی گئی ہوں نوز یہ بلا کس کو خبر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بیسیکلی محبت بھی ہے اس پویم کے اندر اس میں فلوسفی بھی ہے اس میں ریلیجن بھی ہے اس میں لائف کی جو انمورٹیلٹی ہے انسان کی زندگی کی بے یقینی ہے اور اس بے یقینی کے اندر بھی جو ایک خوشی کا اور دکھ کا جمیلہ سا بنو ہے تو اس سب کے حوالے سے ایک پویم تھی بہت مزے کی ہم نے آج اس کو پڑھا تو نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم سیکنڈ یر کی بلوچستان کی نیکسٹ پویم ہے اس کو پڑھیں گے چینل کو سبسکرائب